بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا ہے یونین پڑا ہے انٹرسیکشن پڑا ہے ان کے لئے ان کے ریلیشن میں آپ کے پاس 10 پرابٹیز یہ پرابٹیز جو ہیں یہ بایدہوے آپ لوگ نمبر کے لئے پریوئیس قلاشن میں پڑے چکے ہیں یہ پرابٹیز انکلوٹ کرتی ہیں آپ کے پاس کم 뉴스 کو پوپرٹیپ پرپٹیortunate پرپٹیپ پرپٹی اصلی هو folہ کوپرٹیپ پرپٹیپ پرپٹی اصلی Aloost آپ لوگوں نے پڑے ہوئی ہیں یہ نمبر کے لئے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو sets کے operations کے لئے مطلب union intersection and some cases میں آپ کے بعد difference کے لئے ہم لوگوں نے اس کو use کرنا ہے so ایسا کرتے ہیں کہ exercise direct start کرتے ہیں exercise start کریں گے جہاں پر جو جو property آپ کے پاس آتی جائے گی نہیں ہو اسی کے ساتھ ہم اس کو introduce بھی کرتے جائیں گے بلکہ revise کرتے جائیں گے کیونکہ آپ already یہ پڑھ چکے ہیں پہلے so property کو revise کریں گے اور اس کو اس کے حساب سے ہم لوگوں نے اس کے سوالات کو بھی حل کرنا ہے تو first number question start کرتے ہیں اس میں کونسی property use ہے ہم لوگ پہلے یہ پہ بات کرتے ہیں اس پہ question number one لکھ رہے چاہتے ہیں okay so question number one آپ کے پاس ہے if a is equal to a e i o u and b is equal to a b c and c is equal to a c e g verify that intersection b is equal to b intersection a یہ property آپ کے پاس جو ہے آپ غور سے دیکھ لیں آپ نے numbers میں یاد ہوں آپ کو numbers کے لئے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں one plus two is equal to two plus one اس طرح کیا property پڑھ چکے ہیں one multiply by two is equal to multiply by one مطلب numbers کی جگہ change کرنے سے ان کی جو equality ہے وہ change نہیں ہوتی مطلب a کا intersection اب اس case میں sets میں کیا ہوگا کہ اگر آپ a اور b کا intersection معلوم کریں اور پھر b اور a کا intersection معلوم کریں ان دونوں کے لئے ہم نے کیا کرتے ہیں صرف جگہ change کر دی آپ پر لیکن ان دونوں کا answer جو ہوگا وہ same رہے گا وہ change نہیں ہو سکتا یہ آپ کے پاس ہے commutative property اب کونسی commutative property ہے یہ commutative property with respect to intersection جہاں پر union آئے گا اس کو آپ پڑھیں گے commutative property with respect to union یہاں پر کیا پڑھیں گے commutative property with respect to intersection سو ہم نے یہ proof کرنا ہے بہت ہی آسان ہے آپ لوگ یہ والی site کو اس site کا intersection معلوم کریں گے پھر اس site کا معلوم کریں گے اگر دونوں آپ کے پاس equation same آگئے آپ جو ہے verify کر لیں گے یہ چیز اگر نہیں آئے تو پھر proof نہیں یہ same نہیں ہوں گے والگ بات ہے لیکن same اس case میں آپ کو دیا ہوا کہ equal ہیں تو equal ہوں گے intersection b سب سے پہلے معلوم کر لیں intersection b will be equal to a کیا ہے آپ کے پاس آپ کو set دیا ہوا ہے set کے element لکھ لیں سب سے پہلے intersection بعد میں معلوم کیا جاتا ہے پہلے آپ پہلے یہ دونوں sets لکھیں گے اس کے آپ نے intersection معلوم کرنی ہے کس کے ساتھ b کے ساتھ b کیا ہے a b c صحیح ہے اچھا جی intersection sensor کیا جائے گا آپ کے پاس intersection b کا آپ کے پاس sensor آ جائے گا ایسا element جو ان دونوں میں same ہے وہ کیا ہے صرف a ان میں same ہے intersection میں ہم لوگ وہی لکھتے ہیں جو دونوں sets میں same ہو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس equation number one second equation میں ہم کیا کریں گے یہ والی سائٹ معلوم کریں گے b intersection a اب اس کو دیکھ لیں b intersection a is equal to now b intersection a کیا ہو جائے گا again آپ set b آپ لکھیں گے set b آپ کے پاس کیا ہے a b c اس کا intersection آپ نے معلوم کرنا ہے کس کے ساتھ set a کے ساتھ جو آپ کے پاس ہے a e i ou صحیح جی اب ان دونوں کا intersection again ان دونوں میں کیا چیز common ہے ان دونوں میں b آپ کے پاس کیا ہے صرف a common ہے تو اس کا answer b exactly equation one کی طرح جائے گا اوپر لکھ لیتا ہوں یہاں اوپر دیکھیں b intersection a کا answer کیا جائے گا b intersection a will be equal to کونسی چیز میں دونوں میں common ہے صرف set جو دونوں set میں جو چیز common ہے وہ ہے a element یہ ہو گیا آپ کے پاس equation number second تو آپ کیا لکھیں گے from one and two one and equation two we get a intersection b is equal to b intersection a اور یہی چیز آپ نے کیا کرنی تھی verify کرنی تھی صحیح جی so یہ آپ کے پاس اس کا required answer ہو گیا بہت ہی simple question ہے اتنے کوئی اس میں logical چیزیں نہیں ہیں آپ کو simple چیزیں دیا ہوتی ہیں intersection دیا ہوگا آپ نے ایک سائٹ پہ intersection معلوم کرنا ہے دوسرے سائٹ پہ intersection معلوم کرنا ہے اگر دونوں same آ جاتے ہیں verify ہو جائے گا same نہیں آ جاتے verify نہیں ہوگا آپ کے پاس اس طرح union کے case میں بھی اور اگر اور کوئی operation آتا ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے question number second کر لیتے ہیں یہ union کے بارے میں ہے اچھا جی sets و ہی ہوں گے جب ہم نے اوپر لکھتے ہیں sets و ہی ہوں گے اچھا ABC کی value و ہی ہوگی جو ہم نے اس سے پہلے لکھا سارے parts میں sets same رہیں گے اچھا جی یہاں پر آپ کرتے ہیں تو اس case میں اب ہم نے union proof کرنا ہے کہ union جو ہے وہ بھی commutative ہے اب یہ law کیا کہلائے گی commutative law with respect to union اس سے پہلے کیا تھا commutative law with respect to intersection اور یہ union والا سو اس میں بھی وہی process ہوگا آپ نے پہلے ایک site کا union معلوم کرنا ہے پھر دوسرے site کا اگر دونوں same آ جاتے ہیں verification complete ہو جائے گی a میں آپ کے پاس ہے a, e, i, o, u set میں اور اس کا ہم نے کیا کرنا ہے union لینا ہے set b کے ساتھ set b میں آپ کے پاس کیا تھا a, b, c تھا سارے جی set b میں آپ کے پاس کیا ہے a, b, c دونوں میں معلوم کرنے کیا جائے گا ان دونوں کا union اب union معلوم کرنا ہے ان کو combination کرنا ان کو پورا پورا کمبائن کرنا ہوگا ان دونوں کے elements کو کمبائن کرنا ہوگا جو common ہے یہ ایک مرتبہ لکھیں گا اور جو non common ہے وہ بھی ساتھ میں لکھیں گے b ہو گیا c ہو گیا e ہو گیا i ہو گیا o ہو گیا and u ہو گیا یہ ہو گئی آپ کے پاس a union b اور اس کو نام دے دے equation number first second thing کیا چاہیے ہمیں یہ والی side اب اس side کو دیکھ لیتے ہیں b union a سے ہمارے پاس کیا answer آتا ہے b union a b سب سے پہلے لکھیں گے a, b, c اور اس کا union ہم نے معلوم کرنا ہے کس کے ساتھ a کے ساتھ a, e, i, o, and, u سارے جی gain اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے same کرنے ہیں combine کرنے ہیں sorry جتنے elements سے ان کو combine کر لیں یہ ہو گیا ان دونوں کا union so you can see equation 1 equation 2 کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کی چیز verify کرنی ہیں وہ already verify ہو جاتی ہے so آپ لکھیں گے from 1 and 2 we get a union b is equal to b union a which is the required verification c is equal to c union b یہاں پر کونسی property ہم نے صرفائی کرنی ہے commutative love with respect to union so again کر لیتے ہیں چلیں ایک سائیڈ لیلیں b union c b آپ کے پاس کیا ہے a, b, and c and this and this and this and this union آپ نے لینا c the second one we will get is by c union b ab c union b so c first لکھ لیں c سائیڈ آپ کے اس پہلے آ جائے گا a, c, e, and g and the union with set b which is a, b, c again same answer یہ آئے گا تقریبا union میں آپ کے پاس کیا ہے combine کرنے دونوں کے set کے elements so آپ کے پاس آ جائے گا a, b, c, e, and g so again from 1 and 2 we get the required result we get that b union c gives the exact answer c union b so یہ ہوگی اس کی verification تین parts ہیں اس کے any commutative lap ہیں تین parts وہ آپ لگ خود کرنے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں question number second کے طرح question number second میں آپ کے پاس 3 sets کے درمیان property use گئے ہے 3 sets کے درمیان جو property ہیں وہ کون سی ہے اس پر بات کرتے ہیں یہ property آپ لوگ نے بھی پڑی ہوئی ہے پہلے سوال لکھ لکھ لیگ 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 چلے اس کے بات میں سمجھ اتا ہوں question number 2 آپ کے پاس 3 sets کے درمیان property ہے پہلا set آپ کے پاس x 137 y آپ کے پاس 235 and z is equal to 148 set verify آپ نے یہ کرنا ہے x intersection y intersection z is equal to x intersection کو brackets میں بند کیا و intersection z اگر آپ کو یہ numbers میں یاد ہو تو آپ نے پڑھا ہوا ہے associative law associative law یہ exact way associative law لیکن وہ آپ لوگ نے numbers کے لئے پڑھا تھا یہاں پر ہم لوگ کس کے لئے پڑھ رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ پڑھ ڈھے اس کو intersection کے لئے اور union کے لئے لئے ہم نے کرنا کیا اس میں اس کے پروپیٹی کا نیم نہیں دیا تب 1.2 1.3 میں میں اس question ہم نہیں کیا تھا یہاں پر آپ کے پاس وہ process ہے جو سے پہلے ہم نے solve کیا تین sets کو union معلوم کرنے کا intersection معلوم کرنے آپ نے کرنا کیا ہے جو brackets round brackets سوالات پہلے حل کرنے ان دونوں sets کے دمین operation پہلے 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 کرنا مطلب y z کا intersection جو ان answer آئے گا اس intersection x کے ساتھ ساتھ پہ آپ پاس first equation آج اس side پہ آپ نے کیا کرنا again round bracket حصہ پہلے کرنا x اور y intersection first لینا اور اس intersection کو پھر answer آئے گا اس intersection z کے ساتھ ساتھ پہ کوئی ایک side آپ لے لیں گے یہ واری side لیتے اس کو پہلے حل کریں اس cancer and پھر second side کو حل کر اس cancer معلوم کریں so solution start کر لیتے ہیں یہ side سب سے پہلے x intersection bracket y intersection z and closed x کیا ہے آپ کے پاس sets لکھ لیں سب سے پہلا step ہمارے bracket ڈالیں گے اس کے بعد اگلا set لکھیں اگلا set کیا ہے set y یہاں پر دیکھتے جائیں اس کے ساتھ set y کیا ہے 2 3 and 5 صحیح ہے اب اس کا intersection ہم نے لینا ہے میں تو اس سے نیچے لکھ لیتا ہوں x کا intersection لینا ہے ہم نے کس کے ساتھ اگلے set کے ساتھ وہ کیا ہے set z which is equal to 1 4 and 8 اور پھر یہ round bracket یہاں پہ close ہو جائے گا صحیح جی answer کو دیکھیں 1 3 7 اپنی جگہ پہ ایسی رہے گا اور intersection کا sign بھی آئے گا round bracket والے حصے کو پہلے حل کر ان دون میں کیا چیز common ہے چلے بتائیں y اور z کے sets میں کوئی ایسا number ہے جو common ہے intersection میں common لکھنے اس میں کوئی چیز common ہے ایک بھی نہیں آپ کے پاس ایک بھی اس میں ایسا number نہیں جو آپ کے پاس common ہو جہاں کچھ بھی common نہ وہاں پر کیا ہوتا پر answer empty set null set آپ بتائیں یہاں پر ایک بھی set یہاں پر ایک بھی element نہیں ہے null set اور اس کے درمیان کیا ہوگا آپ کے پاس again null set کوئی بھی چیز ان دونوں میں common نہیں ہے یہ ہوگی آپ کے پاس equation number first یہ سائیٹ پر لکھ لے دار یہ ہوگی آپ کے پاس first equation ایک سائیٹ سے آپ کے پاس انسر آگیا null set اگر اس سائیٹ سے بھی ہمارے پاس null set یا empty set آجاتا ہے تو from 1 equation to verification آپ کے پاس complete ہو جائے گی اگلا کرتے ہیں یہ سائیٹ اچھا یہ انسر میں چھوڑ دیا اسے کو نہیں اٹھایا تاکہ آپ جب انسر معلوم کریں اس کو پھر comparing میں آپ کے پاس آسانی ہو سو یہ سائیٹ اپروف کرتے ہیں اگین جو راون بریکٹ میں حصہ پہلے حل کریں گے اور پھر بعد میں دوسر intersection حل معلوم کریں گے پہلے sets لکھیں ایک set آپ کے پاس ہے 137 ہے اس کا intersection ہم نے معلوم کرنا ہے set y کے ساتھ set y آپ کے پاس ہے 2 3 5 راون بریکٹ کلوز اگین intersection and the last set z is equal to 1 4 and 8 صحیح جی سو راون بریکٹ سو حصہ پہلے حل کریں گے کیا چیز کامون ہے ان دونوں میں کیا ہے اس میں کامون ایک element ایسا ہے جو ان دونوں سی میں آپ کے پاس کیا ہے common so کیا ہے 3 3 آجائے گا ان دونوں کی intersection سے اب اس کے answers کا intersection معلوم کرنا ہے last set z کے ساتھ ان دونوں میں کیا common ہے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ان دونوں sets میں کیا ہے common نہیں ہے so آپ کے پاس کیا آگیا required result جو ہے وہ proof بھی ہو جاتا ہے اور خیر یہ ہم کے پاس کیا آگیا وہ بھی null set answer آگیا صحیح جی یہ ہو گیا question number second اب یہ last while حصہ میں آئی تھا تاک answer میں complete کر لیں دونوں کو compare کر لیں یہاں سے one and two کے دونوں کا answer کیا آگیا empty set آگیا ایسا ہی ہے so from one and two we get a sorry x intersection y intersection z is equal to x intersection y intersection z اور یہ چیز آپ نے کیا کرنی پی verify کرنی پی اب x کے بعد یہ ہو گیا اس کے بعد question number two اس second part اس میں ہم لوگ نے کرنا intersection کے لئے یہی سارا process intersection کے لئے کرنا ہے اب ہم نے union پڑھا تین sets کے درمیان associative law with respect to intersection کرتے ہیں اچھا تو ہم نے پہلے وارا question intersection کے لئے سورے ہم نے کر لیا question اب union کے کریں گے کہ اس سینسر کیا آتا ہے اور دوسر سینسر کے آتا ہے x آپ کے پاس ہے 1 3 & 7 اس کا یونین معلوم کرنا ہے راؤ ڈراؤ ڈراؤ اپas ہوں گے راؤ ڈراؤ 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 اس کا یونین معلوم کرنا ہے with the union of y and z in which y صحیح جی so you will get x union y union z is equal to x آپ کے پاس set ایسے ہی رہے گا فیل حال اور اس کا ہم نے یونین معلوم کرنا ان دونوں کے یونین کے ساتھ سو یونین کر لیں کمبائن کریں گے سب کو 1 بھی آجائے گا 2 بھی آجائے 3 بھی آجائے 4 5 آجائے 8 بھی آجائے صحیح اور لاسٹ میں اس کانسر لکھ لیں کیا جائے گا ان دونوں کا یونین 1 سے سٹارٹ کریں 2 3 آپ کے پاس کامل ہے سنگل بار لکھیں 4 5 7 8 this is ایک 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 ہمارے پاس یہ سائیٹ ہم اس مٹا دیتا ہوں یہ انسر چھوڑے تو واقع مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ پھر آخر میں کمپیار کر سکیں سو اب معلوم کرتے ہیں اس سائیٹ کا یونین اچھا جی تو اب اس سائیٹ کو دیکھ لیں یہ سائیٹ ہم نے معلوم کرنی ہے پہلے اس کا یونین معلوم کرنا اور اس انسر کا یونین اس سے لاکھ سیٹ کے ساتھ معلوم کرنا ہے یہ ہم نے فرس پار معلوم کیا تو اس کے انسر کو کمپیار کریں گے یہاں پر اس لئے میں لکھا چھوڑ آئے پھر معلوم کر لیں سب سے پہلے جو رون بریکٹ والا حصہ ان دونوں کا یونین کر لیتے ہیں کیا جائے 1 2 3 4 5 7 and 8 کیا آپ کے پاس دیکھیں 1 2 کو کمپیار کر لیں بوث آئے 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 z پہلے یہ دونوں بریکٹ سیں is equal to x union y bracket union z which is associative love with respect to union so یہ بھی آپ کے پاس verifier گئے دو آج ہم لوگ اس لیکچر میں دو properties پڑی union intersection کی first one is commutative property with respect to union and commutative property with respect to intersection and the second one was associative property with respect آپ کے پاس ایکسرسائز question number 3 آپ کے پاس homework ہو گیا homework inside پہ لگ بھی لیتے ہیں homework آپ کے پاس ہوگا question number 3 and question number 4 بھی دونوں بالکل exactly اسی طرح associative lap ہیں question number 3 دونوں parts and question number 4 یہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کا homework ہو گیا question 3 کے 3 میں آپ کے بعد دو parts ہیں وہ بھی associative love respect to union and associative love respect to intersection second part میں question number 4 میں آپ 3 sets ہوں exactly یہی چیز کرنی ہے کہ associative love respect to intersection and associative love respect to union کو proof کرنا so question number 3 and question number 4 آپ لوگ کا homework ہوگئے اس lecture کا انشاءاللہ اگلے lecture میں جو باقی کے questions ہیں وہ حل کریں گے تب تک کے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ ہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما